دوسرے جانوروں کے مترادف انسان بہت ہی الگ ہوتے ہیں حالانکہ انسانوں کے تقریباً سارے ہی آزا اور خصوصیات دوسرے جانوروں سے ملتی ہیں لیکن دنیا پر انسان ہی راج کرتے ہیں انسان انٹیلیجن ہوتے ہیں ہماری عمریں دوسرے بہت سے جانوروں سے بہتر ہوتی ہیں ہم دو ٹانگوں پر چلتے ہیں اور ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی ہے لیکن بہت سے معاملات میں ہم ضرورت سے زیادہ پیچھے ہیں دوسرے جانوروں کے مقابلے میں لیکن ایک ایسی بات ہے جو کہ بہت ہی عجیب ہے بہت سے جانور ہوا وہ گھوڑا ہو بکرا ہو گائے ہو زیبرا ہو شیر ہو یا ہاتھی ان کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن انسان کی بچے چلنے میں ایک سال تر لگا دیتے ہیں اور یہ سوال نے مجھے بہت ہی تنگ کیا کہ اتنی کمال کی سپیشی جس نے دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے پیدا ہوتے وقت اتنی کمزور کیوں آج ہم جانیں گے ہم ٹولز بنا سکتے ہیں پرابلم سالف کر سکتے ہیں ہم نے میتھمیٹکس بنائی ہے ہمارے پاس وائی فائ ہے انٹرنیٹ ہے ہم دوسرے پلانٹس کو ایکسپلور کر رہے ہیں ایسے انسانوں کو تو پیدا ہوتے ہی چلنا نہیں بلکہ بھاگنا جائیے تھا لیکن ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ اس کا اُلٹ کرتے ہیں اور سائنس کے پاس اس کا آنسر ہے ایکچولی انسان کی دو خصوصیات انسان کے پیدا ہوتے ہی نہ چلنے کی وجہ ہیں ہمارے دماغ کا سائز اور ہمارے دو پیروں پر چلنا لیٹ می ایکسپلین ایولوشن کے مطابق جب انسان درختوں سے زمین کی طرف آئے تو چار پیروں پر چلنے سے زیادہ بہتر تھا کہ دو پیروں پر چلا جائے دو پیروں پر چلنے سے توانائی کم خرچ ہوتی تھی اور ہم اس سے بہت زیادہ دور تک جا سکتے تھے بھاگ سکتے تھے لیکن اس طرح کھڑے ہونے کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے ہپس والا حصہ میں چینجز آئیں اور ایسا ہی ہوا ہمارے ہپس کے حصے کے چینج ہونے کا ایک نقصان یہ بھی تھا انسانوں میں کہ ان کی برت کے نال چھوٹی ہو گئی بچوں کے پیدا ہونے کے دوران بچہ برت کے نال سے ہوتا ہوا گزرتا ہے اور باہر آتا ہے اور چھوٹی برت کے نال کا مطلب تھا کہ بچہ باہر نہیں آسکتا تھا دوسری طرف آپ کے برین کے لیے ضروری ہے کہ وہ developed ہو کہ آپ walk کر سکیں اور brain development کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے brain کا size کو بڑا ہونا چاہیے ہے اور اگر سر کا size بڑا ہوگا تو بیبی ایک چھوٹے برت کے نال سے باہر نہیں آسکتا اور آپ برت کے نال سے باہر نہیں آسکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیدا نہیں ہو سکتے سو اس معاملے کو بہتر بنانے کے لیے انسان کے بچوں کے brain underdeveloped ہوتے ہیں یعنی کہ وہ پوری طرح mature نہیں ہو پاتے پیدا ہونے تک اور انہیں further development کی ضرورت ہوتی ہے پیدا ہونے کے بعد اور صرف یہی نہیں ایک بیبی کی کھوپڑی کی ہڈیاں بھی اسی وجہ سے بہت سے ٹکڑوم کی ہوتی ہیں تاکہ پیدا ہوتے وقت وہ اتنی flexible ہوں کہ برت کے نال سے نکل پائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیبی کی تیزی سے بڑھنے کے درمیان brain development میں بھی رکاوٹ نہ ڈالیں لیکن انسان کو ایک smart intelligent بننا ہوتا ہے اور اس کام کے لیے اس کو دو چیزیں چاہیے ہیں ایک بڑا brain اور ایک چھوٹی body چھوٹی body اس لیے کہ وہ کم energy میں ہی گزارہ کر پائے اور بڑا brain اس لیے کہ وہ intelligent and logical معاملات میں better perform کر سکے اسی وجہ سے brain to body ratio ایک بہت important element ہے یہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے brain to body ratio کا مطلب ہے کہ ایک جانور کی body کا size اور اس کے brain کے size کا موازنہ جتنا body کے حساب سے brain چھوٹا ہوگا زیادہ تر chances ہیں کہ جانور اتنا ہی dumb ہوگا اور brain کا size جتنا body کے ratio سے بڑا ہوگا جانور اتنا ہی intelligent ہوگا مثال کے طور پر dolphin توتے چوہے کووے اور chimpanzees کے brain ان کی body کے مقابلے بہت ہی بڑے ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جانور بہت خوشیار اور اقل مند ہوتے ہیں اسی طرح دوسری طرف خرگوش eelfish شتر مرخ alligator وغیرہ اپنا brain size چھوٹا رکھتے ہیں بنیزبت ان کے اجسام کے اور ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جانور بقدرے کم اقل مند ہوتے ہیں ایک اور بھی وجہ ہے کہ انسانی بچے لیٹ چلتے ہیں وہ ہے ان کا دو پیرو پر چلنا دو پیرو پر چلنے کے لیے بہت ہی specialized mechanism کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت اچھے balance کی بھی جن میں بچوں کو time لگتا ہے سو انسان کے بچے اتنا لیٹ چلنا کیوں شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کے brain underdeveloped ہوتے ہیں اور دو پیرو پر چلنا سیکھنے میں ان کو time لگتا ہے and that's it hope کہ آپ کو میری ویڈیو پسنے آئی ہو let me know کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی youtube پر مجھے ضرور subscribe کریں www.youtube.com slash my channel video and i will see you in the next video